مکہ مکرمہ اور خانہ کعبہ کے بعد اگر کہا جائے کہ کوئی شہر اور کوئی مقام مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ متبرک اور مقدس ہے تو وہ مدینہ المنورہ اور مسجد نبوی میں باقی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جسے دیکھنے کی خواہش اور وہاں پر حاضری کی سعادت حاصل کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنا سلام پیش کرنا ہر مسلمان کی دلی آرزو ہے ہر سال لاکھوں مسلمان اپنے اپنے علاقوں سے مدینہ المنورہ کا رخ کرتے ہیں اور اپنے قلب و بدن کو اپنی روح کو پاکیزہ کر کے اپنے وطن کو لوٹ جاتے ہیں مگر دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ کچھ نصیب ایسے بھی ہیں جن کا مستقل قیام یہی پر مسجد نبوی میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے میں رہتا ہے ہم سب کے تمام دوستوں کو اپنی اس ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آج آپ کی ملاقات ان بزرگ ہستیوں سے کروائیں گے جو مستقل ان وہیں پر قیام کرتے ہیں اور ان کی زندگی کا زیادہ تر حصہ تو کیا ان میں سے اکثریت کی آخری لمحات بھی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھاؤں میں گزرے ہیں مگر اس سے قبل کہ آپ کی ملاقات ان نورانی چہرہ پرسرار بزرگوں سے کروائی جائے آپ سے ایک گزارش بھی کریں گے کہ آپ ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر ضرور بنیے تاکہ ایسی اسلامی تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ملتی رہیں حواتین حضرات یہ بات تمام شک و شبہ سے بالتر ہے کہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیکھ بال اور صفائی ستھرائی کی سعادت ایک بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے اور یہ سعادت دنیا کے اس وقت صرف چار افراد کو حاصل ہے یہ شخصیات کون ہیں تفصیلات کے مطابق کعبہ کی چابی بردار خاندان کی طرح روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفائی اور دیکھ بال کی ذمہ داری بھی ایک مخصوص علاقے سے تعلق رکھنے والے مخصوص افراد کے پاس ہے ان محترم شخصیات کا تعلق حبشہ سے جاملتا ہے جو گزشتہ آٹھ صدیوں سے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسجد نبوی کی دیکھ بال کی ذمہ داریوں کی سعادت سنبھالے ہوئے ہیں حتیٰ کہ روزہ رسول اور مسجد نبوی کے ممبر کی چابیاں بھی اسی قبیلے کے افراد کے پاس ہیں اور ایک روایت کے مطابق حضرت امیر ماویہ وہ شخصیت تھے جنہوں نے اس قبیلے کو اس سعادت کے لیے منتخب کیا تھا ماضی میں متولی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرائض میں بیالیس چیزیں شامل ہوتی تھیں جن میں زیادہ اہم مطاف کو غسل دینا حرم کی صفائی مشعلوں کو روشن کرنا اور دیگر امور شامل تھے لیکن اب ان کا کام صرف روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آنے والی اہم شخصیات کا استقبال کرنا اور انہیں آبِ زمزم پیش کرنا رہ گیا ہے کسی دور میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متولین کی تداد ایک ہزار سے بھی زیادہ پہنچ چکی تھی لندن میں گزشتہ دنوں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری سات متولین کی تاریخی تصویروں کی نمائش منقط کی گئی نمائش میں ان شخصیات کے قداور پوٹریٹس عویزہ کیے گئے تھے یہ تصویریں دوہزار تیرہ میں لی گئی تھی جس کے بعد اب تک ان میں سے مزید تین شخصیات کا انتقال ہو چکا ہے اور باقی آخری چار متولین بھی عمر کے اس حصے میں ہیں جہاں کسی بھی وقت زندگی ان کو داغے مفارقت دے سکتی ہے ان چار آخری خدام کے بعد اس ذمہ داری کو سنبھالنے والا اس نسل کا کوئی فرد زندہ واقعی نہیں ہوگا اور آٹھ سدیاں قبل شروع ہونے والا یہ سلسلہ یہی پر ختم ہو جائے گا یہاں ہم سب اپنے ناظرین کو بتاتے چلے کہ ماضی میں حجر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت پر سات آغوات معمور تھے آغا ترکی زبان کا لفظ ہے اور آغوات اس کی جمع ہے جس کا مطلب ہے قابل احترام بزرگ سربراہ یا صاحب فضیلت شخصیت خلافت عثمانیہ کے دور میں حجر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادمین کو آغا کا لقب دیا گیا اور ان کے لیے یہی نام آج تک عربی میں بھی رائج ہے کچھ عرصہ قبل سعودی عرب کی سرکاری ویب سائٹ الاربیہ ڈاٹ نیٹ نے حجر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک سو دس سالہ خادم و محافظ جناب الشیخ ابراہیم آغا کا ایک خصوصی انٹرویو بھی شایا کیا تھا جو اپنی زندگی کا بڑا حصہ اس مقام مقدس کی خدمت میں گزار چکے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حجرہ مبارک کے خدمت ایک بہت بڑی سعادت ہے جو کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے اور اس حوالے سے الشیخ ابراہیم آغا بلا شبہ دنیا کی خوش قسمت ترین لوگوں میں شامل ہیں ضعیفل عمر ہونے کے باوجود حجرہ نبوی سے ان کی محبت میں کوئی کمی نہیں آئی ہے الاربیہ ڈاٹ نیٹ کو دیئے گئے انٹرویو میں جناب ابراہیم آغا نے بتایا کہ وہ چھوٹی عمر میں حبشہ سے مدینہ منورہ آئے تھے اور حجرہ نبوی کے خادموں میں شامل ہو گئے تھے تب سے لے کر آج تک وہ اس خدمت پر معمور ہیں جبکہ اس وقت ان کی عمر ایک سو دس سال ہو چکی ہے ان کا کہنا تھا کہ زندگی میں انہیں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا لیکن حجرہ نبوی کی خدمت کی سعادت نے اب سب کچھ بلا دیا ہوا ہے ان کا کہنا یہ تھا کہ ان کے لیے یہ فخر کا مقام ہے کہ میرے گھر اور ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان صرف ریاض الجنہ ہے خوادر ازاد کیا آپ کے علم میں یہ بات بھی ہے کہ ماضی میں مسجد نبوی کے خدام میں خواجہ سرا بھی شامل ہوتے تھے یعنی وہ لوگ جنہیں زمانے نے دھتکار کا ٹھکرا دیا ہوتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں انہیں نہ صرف قبول کیا جاتا تھا بلکہ انہیں عزت اور احترام کا مرتبہ بھی حاصل ہوتا تھا انیس سو ساٹھ کی دہائی میں ترکوں کی بنائی ہوئی مسجد نبوی جو اصل مسجد نبوی کی جگہ پر تعمیر کی گئی تھی مرد اور عورت نے اس زمانے میں روزہ مبارک کے سامنے ساتھ ساتھ کھڑے ہو کر سلام پیش کیا کرتے تھے کوئی حد بندی نہیں تھی کوئی رکاوٹ نہیں تھی روزہ مبارک کے چاروں طراف بھی ایک ایک باوردی سپاہی جالیوں سے ٹیک لگائے روزہ مبارک کے ساتھ ساتھ بنے دہلیز نما چبودروں پر بیٹھا عموماً اونگ رہا ہوتا تھا اور ادائیگی فرض کے لیے کبھی کبھی آنکھ کھول کر چونکتا اور کسی نہ کسی کو ہش ہش کرتا اور دوبارہ اونگ میں ڈوب جاتا اور یہ پکار بھی صرف جالیوں کو چومنے پر ہوتی تھی وہ بھی کچھ اس طرح کہ چومنے والا اپنا شوق بھی پورا کرتا تھا اور پہرادار اپنا فرض پورا کر لیتا تھا مگر اصل باختیار لوگ وہ دس بارہ خاجہ سرہ ہوتے تھے جو رومی کے درویشوں کے سے لباس میں اصحاب سوفہ کی جگہ پر بنے قدرے اونچے چگوترے پر کبلہ اور روزہ مبارک کے رخ صف بنائے بیٹھے ہوتے تھے یہ لوگ سپاٹ چہروں کے ساتھ احترامن چک بیٹھتے تھے اور ہاتھوں کی انگلیوں کے بیچ پھنسی سندلی تسبیح کے دانے ایک ایک کر کے ان کی انگلیوں کی گرفت میں گھوم رہے ہوتے تھے سب کے سب لمبے قدر سیاہ رنگ حبشی نسل تھے تھے سفید ڈھیلے ڈھالے لمبے چگے ہاتھوں سے بھی نیچے کو لٹکتی ڈھیلی ڈھالی لمبی آستینے سروں پر رکھی سرخ ترکی ٹوپیوں کے گرد سفید صافے بندے ہوئے یہ تمام خاجہ سرہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بہت اختیارات کے ساتھ چلتے پھرتے نصر آتے تھے اساب سوفا والے چبوترے کے ساتھ بنا ایک کمرہ جو ابھی بھی ہے جس کے چھوٹے سے لکڑی کے دروازے سے انہیں جھک کر اندر جانا پڑتا تھا جو شاید صرف انہی کے استعمال کا تھا کیونکہ اس کی چابی اسی گروپ کے ہیڈ کی کمر سے لٹک رہی ہوتی تھی مسجد نبوی کی صفائی کا کام ساٹھ کی دہائی تک یہی خاجہ سرہ کرتے تھے اور روزہ اکدس کے اندر جا کر بھی وہاں کی صفائی بھی یہی کرتے تھے اس زمانے میں یہ لوگ روزہ اکدس کے اندر کی صفائی کی خاک یہ شاید سنبھال کر رکھتے تھے جو ان سے مانگنے کے لیے لوگ نہائیت خاموشی سے ان کی منت سماجت بھی کر رہے ہوتے جو وہ انہیں بغیر کسی مافضے کے کاغذ میں لپیٹ کر دے دیا کرتے تھے اور دنیا بر سے آئے ہوئے ظاہرین سفیدی مائل مٹی کی باریک و نفیسی یہ خاک تبرک کے طور پر اپنے ساتھ لے جاتے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اگر کہیں کوئی بچہ قالین یا زمین خراب کر دیتا تو انہیں اطلاع کر دی جاتی اور یہ خاجہ سرہ بغیر ماتھے پر ایک بل ڈالے خاموش اور تابداری کے ساتھ سنہری رنگ تامبے کی لمبی گردن والی سراہی نمہ برتن میں صفائی کا دوسرا سامان لے آتے بقاعدہ کلمہ پڑھ کر پاک کرتے اور چلے جاتے نہ شکوہ نہ نرازگی کا اظہار کرتے عشاء کی نماز کے بعد ان کی ڈیوٹی تھی کہ یہ لوگوں کو نکالنا شروع کرتے عورتوں والے حصے میں بھی صرف انہی کو آنے کی اجازت ہوتی تھی حرم خالی کرواتے جاتے اور ساتھ ساتھ صفائی بھی شروع کر دیتے اور پھر ایک ایک کر کے مسجد نبوی کے دروازے بھی یہ بند کر دیتے تھے اور اگلی صبح تحجد کی ازان سے پہلے پہلے یہی خاجہ سرہ اندر سے ایک ایک کر کے سارے دروازے کھولا کرتے تھے مسجد نبوی میں تمام عورتوں اور مردوں کو زمزم پلانے کی ذمہ داری بھی ان حبشی نوجوان خاجہ سراؤں کی ہوتی تھی ان کے چہروں پر داڑیاں نہیں آتی تھی یہ سب کے سب مردانہ لباس میں ہوتے تھے اور ان کے انداز میں زنانہ پن قطعی نہیں ہوتا تھا مگر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زنانہ حصے میں بھی پانی پلانے کے لیے یہ ازادی سے چل پر رہے ہوتے تھے تب مغرب اور عشاء کے اوقات میں مقامی عرب عورتیں اور مرد بڑی تعداد میں مسجد نبوی میں موجود ہوتے تھے عورتیں ان سے پردہ بھی نہیں کرتی تھیں اور زمزم کہہ کر انہیں بھلایا جاتا وہ بہت سی عورتوں کے شانوں کے بیچ سے گزرتے ہوئے آواز دینے والی خاتون کے پاس پہنچتے اور نہائیت عدب کے ساتھ چاندی کی پیالیوں میں پانی پیش کیا کرتے پھر وقت بدلہ اور زمانے نے بھی بڑی تیزی کے ساتھ ایک بڑی کروٹ لی اور دنیا کی تیز رفتاری اور ہنگامہ خیزی سے گبرا کر جہاں بہت سے کردار خاموشی کے ساتھ دنیا کے سٹیج سے اتر گئے یا پردے کی پیچھے چلے گئے شاید روزہ اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھے یہ بے نفس غلام بھی اساب سفا کی مسنت سے اتار دئیے گئے ہوں یا اب ان کی ضرورت نہیں رہی ہوگی یا پھر مزید وقت گزرا ہو تو ایک ایک کر کے یہ تمام لوگ جنت البقی میں جا سوئے ہوں گے اور اب جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ سعادت صرف دنیا میں چار لوگوں کے پاس ہی رہ گئی ہے اور وہ بھی اپنی عمر کے اس حصے میں پہنچ چکے ہیں کہ کسی بھی وقت ان کی زندگی کا چراغ گل ہو سکتا ہے اور یہ داستان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتی ہے ہم سب کے تمام ناظرین کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں کہ انہیں آج کی ویڈیو کیسی لگی ہم نے اپنی آج کی اپیسوڈ میں آپ کو یہ بتایا کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مقیم یہ چار پرسرار بزرگ نورانی چہرہ لوگ کون سے ہیں اور کون سی ذمہ داریاں ان کے فرائض میں شامل ہیں یہ ڈیوٹیز اس قبیلے کے مقصود افراد کو کب دی گئیں اور یہ کب تک جاری رہنے کا امکان ہے ہمیں پوری امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کے نالج میں اضافہ ضرور ہوا ہوگا اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے کیونکہ اچھی بات کو شیئر کرنا بھی صدقہ جاریہ ہوتا ہے اس سے پہلے کہ آپ کو الویدہ کہیں آپ کو ایک یاد دھیانی بھی کروائیں گے کہ آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر ضرور بنیں تاکہ ایسی اسلامی تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز آپ کو بلا تاتل پہنچتی رہیں بہت جلد کسی نئے معلوماتی موضوع پر گفتگو کے لیے دوبارہ آپ کے ساتھ نشست رکھیں گے اپنا اور اردید کے لوگوں کا خیال رکھئے اور ہم سب کے ساتھ جڑے رہیے